اسلام علیکم ایبریون کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں بس گلہ کچھ خراب ہوا ہے آواز جوہے تھوڑی مشکل سے نکل رہی ہے میں نے ٹیبلٹ وغیرہ تو فوراں ہی لے لی تھی تاکہ جوہے مزید یہ خراب نہ ہو اچھا جائیں یہاں پہ جوہے دوپہر کا ٹائم تھا میرے ہسپن بچوں کو سکول سے لینے چاہ رہے تھے میرہ بھی ساتھ جا رہی تھی اور میرہ نے اٹھ کے کچھ بھی نہیں کھایا تھا تو اٹھ کے فوراں ہی ساتھ چل دی تھی پھر میں نے اس کو گریپس اور ایپل ساتھ دے دیا تھا ان کو جانے میں پندرہ سے بیس منٹ لگ جاتے ہیں کیونکہ رش کا ٹائم ہوتا ہے تقریبا سکول کی چھوٹی بھی ہوتی اس ٹائم تو پھر میں نے کہا تھا آرام سے یہ گاڑی میں کھا لے گی اور میں نے اپنے ہسپن کو کہا تھا مجھے آپ امتیاز اتار دیں بس میں نے جو ہے ویجیٹیبلز وغیرہ لینی ہے دو چار چیزیں اور ہیں اور جب بچوں کو اب واپس لے کے آئیں گے تو مجھے پک کر لیں پھر میں بس اتنا ہی ٹائم مجھے جو ہے لگے گا میرہ کبھی بھی نہ جاتی میں نے اس کو یہ کہا تھا کہ میں انجیکشن لگوانے جا رہی ہوں ہسپٹل جا رہی ہوں تو پھر اس نے نوڈس نہیں لیا اور واپسی میں جب اس نے دیکھا ماما امتیاز سے آئیں گے تو پھر یہ ناراض ہو گئی تھی کیونکہ جو اب میرے گھر سے ویجیٹیبلز وغیرہ اور ٹامٹر وغیرہ سب ختم ہو رہے تھے تو مجھے بہتر امتیاز والا ہی لگتا ہے کہ میں وہاں جاؤں اور ایک جگہ سے ساری چیزیں لے لوں اور صبح کے ٹائم جو ہے نا سب وہاں پر فروٹس ویجیٹیبلز وغیرہ فریش ہوتی ہیں بہت زیادہ اچھا میں امتیاز پر فروٹ کم لیتی ہوں مجھے فروٹ وہاں کے کوئی بہت زیادہ پسند نہیں لیکن سبزیاں، ٹامٹر، دھنیا، ہری مرچ یہ بہت صبح کے ٹائم بہت فریش اور بہت اچھی اور مین جو باتیں بہت ریزنیبل پرائز میں ملتی ہیں کل کیا ہوا تھا کہ ایک دن پہلے میرے ٹامٹر ختم تھے تو میں نے جو ہے یہاں پہ سبزی والا اسے لیے اس نے مطلب دو ٹامٹر دیے ففٹی روپیز میں مجھے یہ تھا کہ اگلے دن تو میں نے امتیاز جانے میں کٹھے لیا ہوں گے تو میں نے کہا ایک سالن کیلئے لے لیتی ہوں اچھا میں سمجھی کہ شاید ریٹس بڑے میں ہوں گے لیکن جب میں امتیاز گئی میں نے دیکھا تو مطلب نائنٹی نائن روپیز کے ون کیجی تھے اور تقریباً ایک پاؤس سے جو ہے میں نے زیادہ ہری مرچے لی تھی وہ ملی تھی مجھے ٹونٹی سکس روپیز میں اور یہاں پہ یقین کریں ٹونٹی روپیز میں وہ تھوڑی سی دو چار مرچے ڈال دیتے ہیں کہ مطلب جب سبزی لو کے ایک مطلب ہمارا جو ہے سالن بن جائے ایک ٹائم کا تو یہ والے نا جو پرائزز میں بہت زیادہ فرق ہے یہاں کے اور وہاں کے اب جیسے یہ یہاں پہ میں بتاؤں جیسے کون ہے یہاں پہ میں مانگواتی ہوں فورٹی روپیز کا ایک دیتا ہے اور وہاں پہ سکسٹی فائف روپیز کے ون کیجی اس طرح سے ملتے ہیں میرے بچے بڑے شوک سے کھاتے ہیں اور جن لوگوں نے ویٹ لوس کرنا ہے وہ اس کو بوائل کر کے تھوڑا کوئی مسالہ ڈال کے کھائے کرنے سے ویٹ بہت کم ہوتا ہے خیر چیئے یہاں پہ میں بتاؤں کہ دھنیے کی جو ایک گھٹی یہاں سے تھرٹی روپیز کی ملتی ہے اور وہاں سے سکسٹی فائف روپیز میں مجھے چھے گھٹیاں ملی ہیں تو مطلب ہے نا ریزنیبل پرائز تو صرف جانے کا ہی نا جانے کا بھی میرا خرش تو کوئی بھی نہیں آیا کہ میں اپنے ہزبن کے ساتھ گئی امتیاز کیا گئے اتری کیونکہ مہین سے گزر کے وہ بچوں کو لینے جاتے ہیں اور واپسی میں انہوں نے مجھے میں نے کہا تھا پانچ منٹ پہلے آپ کال کر دینا امتیاز سے پہنچنے سے پہلے اور میں فوراں باہر آ جاؤں گی تو بس مجھے اتنا سا ٹائم لگا یہ ہے کہ میرے پیسے بھی بہت بچ گئے اور جو ہے مجھے سبزیاں بھی فریش اور بہت اچھی مل گئی کیونکہ یہ جو چیزیں ہوتی روٹین کی کھانا بنانا ہوتا ہے ہم نے یہ چیزیں جو ہے گھر پہ موجود ہونی چاہیے اگر یہ نانا ہونو تو مجھے بڑی ٹینشن سی ہوتی ہے کہ مطلب پھر یہ ہوتا ہے کہ مطلب ٹماٹر یا ہری مرچے یہ تو روٹین میں سالن میں ڈلتی ہی ڈلتی ہیں صبح اگر آپ نے اوملیٹ بنانا ہوتا تو بھی ہری مرچے اور دھنیا چاہیے تو مجھے بہت مشکل لگتا ہے میرے ہسپنٹ آفیس سے رات کو آتے ہیں پھر میں خود جا کے لے کے آؤں تو مجھے روز والی جو چیزیں مطلب میری بڑی کوشش ہوتی ہے کہ میں جو ہے پندرہ سے بیس دن کے کٹھی لاغے فریش میں رکھ لوں تو مجھے یہ مشکل لگتا ہے جانا بار بار کبھی ٹماٹر لینے جاؤ یا کچھ تو یہاں کسی سے بھی مہمہ تو بھی اچھا نہیں لگتا کہ میں مطلب اوپر والوں کی بچے ہیں ان کی ہلپر بھی ہے وہ ان کے سارے کام کرتی جاتی رہتی شاپ پہ پر مجھے اچھا نہیں لگتا میں خود ہی لے آتی ہوں کبھی کوئی بہت مجبوری ہو تو میں ان کی ہلپر سے کہہ دیتی ہوں ویسے میں کوشش کرتی ہوں کہ میری جو ہے نا روز مرہ کی جو چیزیں استعمال ہونے والی ہیں وہ گھر پر موجود ہی ہوں اچھا میں ٹماٹروں کو کھیرے وغیرہ کو سب کو واش کر کے رکھتی ہوں ٹماٹروں کو آپ نے واش کر کے خوش کر کے رکھنا ہے پھر یہ ہے کہ پانی نہ لگا ہو کنٹینر میں ڈال کے رکھنا تو بہت دن جو ہے آرام سے چل جاتے ہیں اچھا میں نا جو ہے میں نے مصر پکانے تھے کافی دن سے جو ہے میرے دماغ میں مصر گھوم رہے تھے نا تو مصر گھر پہ تھے نہیں آج میں مصر بھی لے کے آئی تھی کیچپ ختم تھا وہ لیا چنے ختم تھے چنے لیے اور بس اسی طرح دو چار چیزیں جو ختم تھیں وہ میں نے فٹا فٹ سے لے کے میں آگئی تھی میں نے جو ہے یہاں پہ مصر بھی گھو دیئے تھے اچھا مصر پکانے سے اگر آپ ایک دو گھنٹہ پہلے بھی گھو دیں گے تو وہ بہت اچھے بن جاتے ہیں ویسے تو میں ککر میں ہی بناتی ہوں کیونکہ یہ جلدی جو ہے ویسے گلتے نہیں ہیں اچھا چنے یہاں پہ میں بنا رہی تھی کیک میری بیٹی کو جو ہے سکول میں اس کی فرینڈ کی برثڑے تھی تو یہ مجھے کہی تھی ماما آپ مجھے کیک بنا دیں میں صبح جو ہے اس کے لیے کیک ہی لے جاؤں گی اچھا میں نے اس پہ نا کریم وغیرہ اس لیے نہیں لگائی کہ زیادہ سے باتیں ان کا جب ہاف ڈے ہوتا ہے تو اس ٹرم پہ انہوں نے کھانا ہوتا ہے تو کچھ ٹرم کریم جو ہے پگل جاتی گرمی ہے ابھی یا پھر اگر میں اس پہ چوکلٹ وغیرہ بھی کچھ لگاتی تو وہ بھی میلٹ ہو جاتا تو اس لیے جو ہے میں نے اس کو سمپل جو ہے آلمٹ ڈال کے تو وہ کیک بنا دیا تھا اچھا کیک کی ریسپی جو ہے میں نے الگ سے ایک جو ہے کچھ دن پہلے جو ہے آپ لوگ اسے شیئر کی تھی بہت پرفیکٹ ریسپی اسی کیک بہت وہ سارے سامان کے ساتھ اٹھا لیا میں ڈسٹنگ کرنے لگی تھی اور یہ نیچے گر گیا اور ٹوٹ گیا اور مجھے بہت افسوس تھا اور بچے یہاں پہ حسرت ماما شکر ہے یہ آپ سے ٹوٹا ہے ہم سے نہیں ٹوٹا نہیں تو ہماری خیر نہیں تھی میں نے کہا بات تو سچی اگر انہوں نے توڑا ہوتا نا میں نے پتہ نہیں ایک ہفتہ بات ہی نہیں چھوڑنی تھی کہ شوپیس توڑ دیا ہے اچھا پچھلے دنوں پتہ نہیں کیا ہوئے میرے گھر کے شوپیس ٹوٹے بھی بہت ہیں ڈرائنگ روم میں بہت اچھا واز پڑا ہوتا وہ ٹوٹا اور ایک میرے اسی ٹیبل پہ بہت وہ ایکسپنسیف واز تھا تو وہ میرا ٹوٹا اس پہ تو میرے ہسپنڈ نے مجھے ڈانٹا بھی تھا کہ اتنا مہنگا لائکہ تم نے یہاں پہ رکھ دیا تو وہ میرہا نے جو ہے گرا دیا تھا وہ اتنا مطلب باریک شیشے پہ بناواتا کہ وہ ٹوٹ گیا خیار جی یہاں پہ میں بتاؤں کہ اس کو میں جو ہے نا الفی سے جوڑنے کی گوشش کروں گی اگر یہ جڑ گیا تو پھر تو اس کو رکھتا ہوں گی واپس اگر نہیں جوڑا تو ظاہریسی بات ہے مجھے پھینکنا پڑے گا میں جو ہے اس طرح کے جو چھوٹے چھوٹے شوپیس ہیں نا اچھے تو بہت لگتے ہیں لیکن ان کی کیر بہت ہوتی ہے اور بس ان کی جب ٹائم پورا ہو جاتا ہے پھر ٹوٹ بھی جاتے ہیں اس طرح سے میں کبھی کبھی جو ہے شوپیس جو ہیں واش بھی کر لیتی ہوں جو واش کرنے والے ہوتے ہیں اچھا یہ بھی اسی طرح تھا تھوڑا سا گرا تھا اس کا تھوڑا سا کونہ ٹوٹ گیا لیکن پتہ نہیں چلتا یہ بھی بہت اچھے والے ہیں اور مطلب ان کی میں احتیاط بہت کرتی ہوں کیونکہ یہ بھی بہت مہنگے میں نے لیے تھے اچھا یہاں پہ میں بتاؤں کہ اس طرح کی جو نیٹ بنی ہوئی یہاں پہ مٹی پھس جاتی ہے ویسے میں دسٹنگ روز کرتی لیکن کبھی کبھی میں ان کو واش کر دیتی ہوں تاکہ جو ہے نا یہ اچھی طرح سے جو ان کے ہول بنے میں ان میں سے بھی مٹی جو ہے ساف ہو جائے کیونکہ گھر اگر آپ نے ڈیکوریٹ کیا یا آپ نے شوپیس رکھے ہوئے تو ان کا صاف سترا ہونا بھی بہت ضروری ہے میری امی کہتی دینا کہ جتنا گھر میں یہ سب چیزیں رکھو گی نا ہوتا تمہارے کام بڑھیں گے کیونکہ ان سب چیزوں کو صاف سترا بھی رکھنا تا اور یہ حقیقت ہے میری روٹین میں ڈسٹنگ کا ہی بہت زیادہ کام ہوتا ہے مطبع صفائی تو بہت دور کی بات ہے میں روٹین میں اپنی جو سینڈریاں وغیرہ لگیں مطلب روٹین میں شوتی ہے فول کے میرے جتنی بھی شوپیس ہیں اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ بہت صاف ستری ہوں تاکہ وہ پڑی بھی بری نہ لگیں میں نے گھر بر آوا ہو بہت خوش رکھا ہو لیکن ان کے اوپر مٹی پڑی بھی ہو تو بلکل بھی اچھا نہیں لگتا خیر چی یہاں پر شام کا ٹائم تھا میں نے سب چیزیں سمیٹ سمارٹ لیتی سب کچھ رکھ لیا تھا پھر چھت پہ تھے کپڑے پھلائے ہوئے اور بارش کا اتنا شدید والا موسم ہو رہا تھا جسے ابھی بارش ہو جائے گی تو خیر چی بارش تو نہیں ہوئی لیکن موسم بہت بناوا تھا میں چھٹکیاں لگا کے گئی پھر بھی ایک آدھا کپڑا جو ہے نیچے پڑاوا تھا پتہ نہیں کیسے گر گیا کیونکہ بہت اوپر ہے نا فورٹ فلور پہ ہے تو اس کا یہ کہ ہوا بہت زیادہ ہوتی اس سے کپڑے جو ہے گر جاتے ہیں خیر چھٹکیوں کی وجہ سے تقریبا جو ہے میرے سارے کپڑے بچ گئے تھے ایک سے دو ہی گرے تھے اور میں بس یہی اپنی بیٹی کو کہتی بھی آ رہی تھی دیکھوں آج کپڑے گرے میں تو نہیں ہے کیونکہ پچھلی دفعہ ہم مجھے سارے کپڑے بہت سارے دوبارہ واش کرنے پڑے تھے یہاں پہ اتنی تھنڈی ہوا آتی چھٹ پہ اتنا اچھا موسم تھا میرا کھیل رہی تھی اور پھر میں نے یہیں پہ تار سے کپڑے اتارتی گی ان کو میں جوڑتی گی میں نے کہا نیچے جا کے بھی میں نے جوڑ کے رکھنے کیونکہ اسٹری میں نے اگلے دن لگانی تھی تو بکھرے وے کپڑے بہت بورے لگیں گے اور اس طرح سے تازے تازے دولے وے اتار کے آپ تار سے جب رائے ہو جائیں تو جوڑ لینا تو سیدھے سیدھے رہتے ہیں زیادہ بل نہیں آتے اس طرح کرنے زیادہ مشکل نہیں ہوتے ویسے میں نا گرمیوں میں جو گھر میں پہنڈنے والے کپڑے نا وہ اب اس طرح نہیں کرتی کیونکہ روز مطلب چینج ہوتے ہیں کبھی کبھی بہت جب پچھلے دنوں بہت گرمی تھی تو دو دو بھی چینج ہو جاتے تھے تو پھر اس لئے میں اس کو مطلب اب اسی طرح فولڈ کر کر رکھتی تو پھر نہا کے پہنڈ لیے اور پھر اب خیر اب جو ہے موسم ٹھیک ہو گیا ہے اب وہ والی پوزیشن نہیں رہی اب بس دن کا ایک ہی سوڑ جو ہے نا اور میرہ بھی بہت گرمی ہو تو بہت زیادہ کپڑے چینج کرتی خیر جی یہاں پہ میں نے جو ہے مسر جو ہے کوکر میں ڈال دیئے تھے مسر ڈالے اس میں میں نے ایک چھوڑا سا پیاس مسر ڈالا ٹماتر ڈالا ہری مرچے ڈالیں اور باقی وہی بیسک مسالے لال مرچ پی سیو وی اور نمک سوگہ دھنیا پیساوہ زیرہ پیساوہ تھوڑا سا گرم مسالہ ڈال کے میں نے اس کو ویٹ لگا دیا تھا اچھا میں اس کی طرح سے پکاتی ہوں اس طرح بھی بہت چھے بن جاتے ہیں اور جب مسر آپ کے اچھی طرح سے گل جائے نا تو جتنے آپ نے مطلب ٹھک رکھنے ہوں یا دھن رکھنے ہوں اس حساب سے آپ لوگ کی پسندیں کچھ تھوڑا سے پتلے سے پسند کرتے ہیں کچھ بہت زیادہ گاڑے پسند کرتے ہیں پھر آپ نے کیا کرنا اس کو تڑکہ لگا لینا ایک اچھا سا اور پھر ساتھ ہی میں نے وائٹ چاول بنا لیا تھا سلاد بنا لیا تھا یہاں پہ میرا رات کا خانہ ریڈی ہو گیا تھا یہ تھا میرا آج کا ایک چھوڑا سا بلوگ امید کرتی ہوں آپ سب کو پسند آیا ہوگا انشاءاللہ پھر آوں گی ایک اور اچھی ویڈیو کے ساتھ جب تک کے لیے اللہ حافظ